بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت حرستم کے طلبہ و طالبات السلام علیکم ہمارا آج کا درس ہے درس نمبر سترہ تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر بائیس کھولیں جس میں ہم سبق پاکستان کے چند احمد تہوار کے مشکی سوالات کریں گے سبق پاکستان کے چند احمد تہوار کے مطابق درچالد سوالوں کے مختصر جواب دکھیں پہلا سوال ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے تو بچو آپ نے ساری پڑھائی کی ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اقائی ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کیسی ہے ہر پھول اپنے جدہ گانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح بھی الگ نہیں پاکستان کی علاقوں پنجاب سندھ بلوچستان مختلف قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے اس انفرادیت کے باعث ان کی زبانیں پہناوے اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن اسلامی نظرے کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ اگر یہاں تک بات دیکھیں اور بات کو سمجھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کی تحضیب ایک رنگا رنگ گلدستے جیسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تحضیبوں میں بہت سے صوبوں اور بہت سے قبائلی علاقوں کے رہن سہن پہناوے زبانیں اور طرز زندگی کے طور طریقے شامل ہیں تو اس طرح سے پاکستان کی تحضیبوں میں مختلف رنگ شامل ہیں لیکن دین اسلام کے نظریہ کی وحدت نے ان تمام تحضیبوں کو ان تمام لگ لگ رہن سہن کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تحضیب تو رنگا رنگ ہے لیکن اس کی وحدت کیا ہے دین اسلام اب یہاں سے آپ نے ان جملوں کو پڑھ کے اس کا پروپر جواب بنانا ہے لوگ ورسہ کے میلے میں کونسی اشیاء کی رمائش ہوتی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اپنے لوگ ورسہ کے انوان کی طرف چلتے ہیں لوگ ورسہ کا میلہ اب اگر آپ اس کی ریڈنگ کریں اگر آپ اس کی پڑھائی کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھرےلو سنتوں کی نمائش ہوتی ہے جس سے ہر صوبے کی تحضیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے بات سمجھ آگئے آپ کو کہ اس میلے میں مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھرےلو سنتوں کی نمائش ہوتی ہے تو جواب آپ اپنے الفاظ میں خود لکھیں گے ہمارا اگرہ سوال ہے کوئی سے چار مذہبی تحواروں کے نام لکھیں جی اب آپ یہاں پہ دیکھیں پڑھائی میں یہاں پہ مذہبی تحواروں کا ذکر آیا ہے مذہبی تحواروں میں شہب براد شہب مراج عید الفطر عید الازحہ یومی آشورہ محرم اور جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہمیت کے حامل ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں مسلموں کے مذہبی تحوار بھی دیے گئے ہیں تو آپ نے اپنے سوال کے مطابق اپنے جواب کو لکھنا ہے کہ ہمارے سوال میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے مطابق اپنا جواب یہاں سے بنانا ہے ہمارا اگلا سوال ہے شندور کا محلے وقوع بیان کریں محلے وقوع کا مطلب ہے کسی بھی جگہ کے واقعہ ہونے کے اردگرد کیا ہے وہ بتائیں اگر ہم یہاں پہ شندور کے پیراگرافٹ پہ آئے تو شکینا اس میں ہمارے سوال کا جواب موجود ہوگا اور پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا گلگیت اور چترال کے درمیان شندور کا دھرہ کراکرم ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلچنوں کا سنگم ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے شندور کس جگہ پہ واقعہ ہے اس کے اردگرد کیا پایا جاتا ہے تو اس کے اردگرد کیا ہے شندور کا دھرہ کراکرم ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلچنوں کا سنگم ہے یعنی کہ اس جگہ پہ آکے کراکرم ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلچنے آپس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اور اس جگہ پہ شندور واقعہ ہے ہمارے اگر سوال ہے سمندر کی سدا سے شندور کی بلندی کتنی ہے اس کے جواب کی طرف آتے ہیں ہم ایک دفعہ پھر شندور کا پولتہ ہوار بھی پڑھیں گے اگر آپ اس کی ریڈنگ کریں یہاں پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقعہ ہے ٹھیک ہے اس لئے اسے دنیا کا بلندی پولوگرام قرار دیا گیا ہے آپ یہ بات بھی لکھ سکتے ہیں جی طلبہ ہمارے سوالات کے جوابات تو مکمل ہو گئے ہم نے تمام سوالات کو دیکھ لیا ان پر بات چیت کر لی کہ ہم نے ان کے جوابات کیسے لکھنے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے کتاب کے کام کے بکیا حصے کی طرف جی مضمون کیا ہے مضمون کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات جذبات تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کسی بھی عنوان کے بارے میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات اپنے جذبات اور اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں تو وہ تحریری شکل مضمون کہلاتی ہے مضمون ہم کسی بھی عنوان کے بارے میں کسی بھی موضوع کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں مضمون کی ایک خاص ترطیب ہوتی ہے جس طرح خاص اور خط میں ایک ترطیب کا خیال رکھنا پڑتا ہے اسی طرح ہمیں مضمون دکھتے ہوئے بھی اس کے حصوں کا اس کی ایک ترطیب کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس سے پہلے تعریف آتا ہے کہ ہم ہمارا موضوع کیا ہے کہ اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں بحث کی جاتی ہے اور آخر میں اس بحث کا نقیجہ پیش کیا جاتا ہے پھر تعریف کے بعد ہم اس مضمون کے بارے میں اس کی حمایت میں یعنی کہ یا تو مضمت اثرات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اچھا ہے اگر وہ امان اچھا ہے یا وہ چیز اچھی ہے تو وہ کیوں اچھی ہے یا پھر اگر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اس کے منفی اصلاحات کیا ہے اس سے دوسروں کو کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں بحث سے مراد یہاں پہ بات چیت ہے اور آخر میں ہم اپنی پوری بات چیت کا نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس مضمون سے جو ہم نے لکھا ہے اس سے ہم نے کیا نتیجہ خص کیا ہے کہ اگر وہ مضمت چیز ہے تو ہمیں اس کو فروغ دینا چاہیے اور اگر وہ منفی ہے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے گریز کرنا چاہیے مضمون میں موضوع کے چیتہ چیتہ پہلو پر اظہار اخیال کیا جاتا ہے چیتہ چیتہ مطلب خاص خاص مضمون بھی کئی قسمی ہیں جیسا کہ علمی تاریخی تنقیدی سوانہی فلسفیانہ مبائل فون کے فوائد و نقصانات پر مضمون دیکھیں جیسے مبائل فون ایک چیز ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر بتائیں گے کہ اس چیز کا استعمال اچھا ہے یا برا اس کے اثرات مصبت ہیں یا منفی جو مصبت اثرات ہوں گے وہ اس کے فوائد کہلائیں گے جو منفی اثرات ہوں گے وہ اس کے نقصانات کہلائیں گے ٹھیک ہے تو ایک چیز ہے اسی طرح ہنکی سے بھی شخصیت کے بارے میں بھی مضمون لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ بچپن سے مضمین یاد کرتے آئے ہیں جیسے کہ قائد عظم ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے کوئی رہنوائے ہیں ہمارے قائد ہیں تو ہم ان کے بارے میں اگر مضمون لکھنا چاہیں تو ہم سب سے پر ان کا تعریف پیش کریں گے بچپن کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے بچپن کیسا گزارا پھر اپنی تعلیم کہاں سے مکمل کی پھر انہوں نے کیسے وہ اعلی تعلیم کے لیے کہاں گئے پھر وہ کس حدے پر فائز ہوئے کہ ان کو انسی قومی خدمات پیش کی اور آخر میں پھر ان کی وفات کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا انتقال کب ہوا اس طرح سے پھر ہمارا مضمون مکمل ہوگا اب آپ نے اپنی قائد و انشاء پرداز کی کتاب سے مضمون قائد اعظم یاد کرنا ہے یہ آپ کا گھر کا کام ہے اسے آپ نے مکمل طور پر یاد کرنا ہے اگلے درستہ کے لیے اللہ حافظ